بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویوائز میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آمین ویوائز آج آپ سے جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں وہ اتنا زبردست عمل ہے اس کو کر کے آپ اپنی کوئی بھی حاجت وہ کچھ ہی دن کے اندر اندر پوری کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ پاورفول عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ کر آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی تاثیر الگ الگ ہے اور بہت زیادہ پاورفول ہیں تمام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جتنے بھی تاثیر والے نام ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کا ہر نام بھی اسم آزم ہے اور ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ ہر نام کی اپنی اپنی تاثیر ہے آپ جس نام سے بھی اپنے رب کو پکارنا چاہیں آپ پکار سکتے ہیں آپ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نام کے مطابق آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جو آپ اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں وہ لوگ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے کسی بھی ایک نام کا ورد اپنی زبان پر رکھ کے اللہ سے روحانیت یعنی کہ اس کو روحانیت حاصل ہو سکتی ہے تو اگر کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا ذکر میں آپ سے کروں گی وہ کر کے تو آپ پڑھ کے آپ اپنے رب سے اپنی کوئی بھی ایک حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے آپ باوضو ہو کر کریں اور پاکی کی حالت میں کریں انشاءاللہ کچھ دن جب آپ اس کو لگا تار کریں گے تو آپ کی حاجت تو صرف پوری ضرور ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو جو تاثیریں ہیں جو جو برکات ہیں جو جو فضائل ہیں جو جو مجربات ہیں سب حاصل ہیں اس کے وید سے وہ ساری تاثیریں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ہیں اب بھی قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام دیئے گئے ہیں کئی لوگوں نے مختلف یعنی کہ نام نانوے نام تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کا ذکر عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں لیکن کئی اور نام بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے نام بھی ہیں جو یعنی کہ قرآن پاک کے شروع میں موجود ہیں یعنی کہ کسی میں نانوے نام ہیں کسی میں سو ہیں کسی میں 102 ہیں 105 تک نام جو ہے میں نے خود بھی دیکھے ہیں تو آپ کو جون سے بھی آپ کے پاس قرآن موجود ہے آپ کے پاس جتنے بھی نام موجود ہے اللہ تعالیٰ کے آپ وہ سارے کے سارے اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی حاجت کا ذکر کرے اپنی دعا کرے اور اس کے بعد پھر آپ تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں کیوں گیا تین یا سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ہے وہ آپ شروع کریں ایک بار اس کے تین طریقے ہیں یا تو ایک بار روزانہ پڑھیں یا پھر تین بار روزانہ پڑھیں یا پھر سات بار روزانہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے جو پہلے دن تعداد جو پہلے دن آپ نے تعداد شروع کرنی ہے پھر آپ نے اسی تعداد پر چلنا ہے اگر آپ نے پہلے دن ایک بار شروع کر لیا ہے تو پھر ایک بار پڑھیں گے آپ تین بار شروع کیا ہے تو پھر روزانہ تین بار پڑھیں گے اگر سات بار شروع کیا ہے تو پھر آپ سات بار ڈیلی پڑھیں جتنا آپ جو آپ کو آسانی ہے اور جون سے نام آپ نے پہلے دن یعنی کہ ننانوے شروع کیا ہے یا سو ہے یا ایک سو دو ہے یا ایک سو تین ہے یا ایک سو چار ہے یا ایک سو پانچ ہے جون سے بھی آپ کے پاس ہے آپ نے وہی روزانہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جس تعداد میں شروع کریں گے اسی تعداد کو پھر آپ لے کر چلیں گے پورے کے پورے نام آپ نے ایک یعنی کہ آپ نے پڑھ لینے ہے اور اس کے بعد جب آپ پڑھ لیں گے پھر اپنے رب سے اپنی حاجت دوبارہ طلب کریں خوب رو کے گڑھا کے عرضی کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں اس سے جڑ جائیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دن میں آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنی لائف میں چینجنگ دیکھیں گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور روحانیت حاصل ہوگی اللہ کا قرب محسوس ہوگا اور بہت بہت کچھ آپ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو فضائل ہے وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تجربہ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کس طرح سے لائف چینج ہو جائیں بس اللہ کو پکار کر دیکھیں ضرور پکاریں اللہ کو پکاریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے جڑ جائیں انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ آمین